ملدان میں کرونا ویکسین کی قلت مختلف سینٹرز پر ویکسینیشن کا عمل عارسی طور پر بند کر دیا گیا شہباز شریف ہستوال چیلڈرن کامپلیکس قائد آزم اکیڈمی نمبر چھے امیر آباد سینٹر پر ویکسین کی کمی شہری ویکسینیشن کرائے بغیر گھروں کو لوٹنے لگے تین دن سے مسلسل آ رہے ہیں لیکن ویکسین نہیں لگ رہی لیا جمنشاہ رورل ہیلس سینٹر میں کرونا ویکسینیشن کاؤنٹر قائم ڈپٹی ڈسٹرک ہیلس آفیسر ڈاکٹر نئیم نے افتتاح کر دیا افتتاح کے بعد شہریوں کی بڑی تعداد نے کرونا ویکسین لگ بھالی جنوبی پنجاب میں کرونا وائرس دم توڑنے لگا سرگودہ میں کرونا کا ایک مریض جانبہاک سترہ پراب وائرس کا شکار مزفر کرمی صرف تین نئے کیسز سامنے آئے مزفرگر میں چار نوصر بھائیوں کا شہریوں سے دس کروڑ سے زائد کا فراؤٹ چاروں بھائیوں نے پہلے تازروں کے ساتھ کاروبار کیا پھر زیادہ منافقہ لالس دے کر کروڑوں کا مال اٹھا لیا فراؤٹ یہ بھائی گھر دکان اور گودام کو تالے لگا کر فرار لٹنے والی ملٹائی نیشنل کمپنیز نے پولیس کو درخواستے دے دی وفاقی بجٹ میں خوشک دودھ کے سیلز ٹیکس پر سترہ فیصد اصافہ بچوں کا دودھ سمیت دے کر اشویہ مہنگی ہونے کا خدشہ ملٹان چیمبر آف کامرس نے وفاقی وزیر خزانہ شوقت ترین اور جیمن ایف بی آر آسیم احمد کو فیصلہ واپس لینے کے لیے خط لکھ دیا کہا زیرو سیلز ٹیکس کو سترہ فیصد کرنے سے ملک میں مہگائی کا توفان آئے گا لیاکت پور کے قریب نہر تھی آر میں ساٹھ فریٹ چوڑا شگاہ پڑ گیا پانی کھیتوں میں داخل چارے اور کباس کی فضل کو شدید نقصان محکمہ انہار کا عملہ ادلاع کے باوجود احل نہیں پہنچا صادقہ وات میں بارش نے انتظامیہ کی ناہلی کا پول کھول دیا آج شہر اور گرد و نوہ میں گزشتہ رات موس لبھار بارش گلیاں بازار اور انڈرپاس اس طلاب کا منتر پیش کرنے لگے انڈرپاس سے گزرنے والی کار پانی میں دھوٹ گئی نکاسی آب کا کام سو سروی کا شکار متعدد علاقوں میں بجلی بند کئی فیڈرز ٹریپ کر گئے سرگودہ کی انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے گرفتار خطرناک دہشتگرد کا فیصلہ سنا دیا دہشتگرد علی چاوید کو تسلال قید کی سسا اور تمام جائدات ثابت کرنے کا حکم خصوصی عدالت کے جوش خاور رشید نکاس کا فیصلہ سنایا دہشتگرد کی خود کو بم سے اڑانے کی کوشش ناکام بنائی گئی تھی مرسی ریاستن کا کٹا بچا اور کٹا فربا پروگرام ملتان میں 384 کامیاب مویشی پال افراف میں 31 لاکھ 71 ہزار کے چک تقسیم کر دیئے گئے ڈائریکٹر لائف سٹاک ملتان دیویگن محمد سبتین پھٹی اور ایڈیشنل ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد افضل نے فارمرز میں چک تقسیم کیے اور جنوبی پنزاب میں قدرت مہربان شدید گرمی اور تیز دھوپ سے شہریوں کو مل گئے نیزات ملتان ڈی جے کھان اور بہاولپور میں سورج باطلوں میں چھپ گیا آسمان پر سرمائی باطلوں کا راج ستھنڈی ہاواؤں سے موسم کشگوار ہو گیا بیگمائی موسمیات نے بارش کی نویت سناتی ہے موسیقی